لاہور میں دو روز سے بادلوں نے دیرے ڈال رکھی ہیں آپ کو بتائیں کہ شہر میں وفے وفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش سے دھن بھی چھڑ گئی ہے موسم کی مزید صورتحال جانتے ہیں آز نیوز کی نمائندہ ہمہ بٹ سے ہمہ بتائیے گا لاہور میں دو روز سے بادلوں نے دیرے ڈال رکھی ہیں کیسا موسم ہے اس وقت لاہور کا دو روز سے ہی اسی طرح آسمان پر بادر رہے ہم نے دیکھا کہ بندہ باندھی جو ہے اس نے موسم جو ہے وہ کچھ گوار کیا لیکن آج صبح سے ہی جل تھل ایک ہو گیا اور ہر طرف ہم نے دیکھا ہے کہ سپیڈی بارش جو ہے وہ ہوئی ہے مسلہ دار بارش سے کہا جاتا ہے اس بارش نے موسم کا کچھ گوار بھی کرتی ہے لیکن آسمان پر کسی جگہ پر ہمیں بادل بھی دکھائی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ سورج نے پوری اپنی کوشش کی ہے اور آج پھلکل سامنے آ چکا ہوا ہے اور اپنی آب و طابت کے ساتھ چمک بھی رہا ہے روشنی اپنی ہر جگہ پر پھلا دی ہے لیکن ہم لوگوں کو جو بارش ہوئی ہے اس کے اثرات جو ہے وہ بھی یہاں پر سڑکوں پر دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ جگہ جگہ پر پانی بھی کھڑا ہوا ہمیں کہیں کہیں پر پیچز جو ہیں پانی کے وہ دکھائی دے رہے ہیں لیکن موسم کچھ گوار ہو گیا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ سڑکی جو کہ بہت زیادہ خطرناک تھی شدہ تک پیار کرتی جا رہی تھی اور بہت زیادہ بیماریاں بدہ کر رہی تھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے ان بیماریوں کی وجہ سے سو اب کیونکہ کھل کر بارش ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ جو بیماریاں ہیں جسے بہت زیادہ لوگ تنگ آ چکے ہوئے تھے وہ ختم ہو جائیں گی موسم اس وقت بہتر ہے اور اس وقت آسمان پر بادل بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سورج بھی دکھائی دے رہا ہے میک میں موسمیات کی طرف سے یہ جو پیش گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید بارش کا امکان بھی ہے جسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لاہوری جو ہیں اس بارش کو مزید انجوائے کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ورکنگ ڈے ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا پرابلم بھی ہو جاتی ہے کہ اس میں آپ باہر نہیں نکل سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ آفیسز میں خوابیں ضرور مہوائے جائیں گے اور خوب انجوائے کیا جائے گا اور وہ لوگ جو کہ گھروں میں ہیں اس وقت وہ گھروں میں ہی خوب انجوائے کر کے تو باہر نکلیں گے موسم کے بارے میں یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ اس موسم کے بارے میں بہت دنوں سے اطلاق بھی آ رہی تھی اور کہا بھی یہی جا رہا تھا کہ انتیس سے بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا اور اسے جو ہے موسم لاہور میں بھی بارش ہو جائے گی انتیس سے انتظار کیا گیا لیکن انتیس کا بارش نہیں ہوئی لیکن تیس سے بادلوں نے بسیرہ کیا اور تیس سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے صبح ہم لوگوں نے دیکھی کہ اچھی خاصی بارش بھی ہوئی اور اسے موسم جو ہے وہ کھل بھی گیا وہ سردی جو کہ بہت ذرا چھپنے والی تھی اس وقت وہ نہیں سردی لگ رہی لیکن یہ ہے کہ یہ بستہ ہوایں چار رہی ہیں تھنڈی تھنڈی ہواوں نے موسم بھی کچھ انتہائی خوشکوار ہو گیا اور سردی کی شدت میں بھی کمی آنا شروع ہو گئی ہے موسم بیٹ ہمیں اپ ڈیٹ کرنی دی آپ کا شکریہ موسم بیٹ ہمیں